موسیقی وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدٍ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيهِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمِ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَسَتُهَا وَكُلَّ مُحَدَسَةٍ بِدَا وَكُلَّ بِدَعْتٍ ظَلَالًا أَمَّا بَعْدُهُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ الشَّمِيلَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْءِهِ وَنَفَزِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ جُرُهُ أَلُّلَّهِ وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَّحِيمًا سِبْقَدْ عُلَمَاءِ اِكْرَامِ بَضْبَعُدْ فَقَدْ 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 اِتْرَامِ اسلامی روحانی مارکہ لڑھی آئے مبارکہ پڑھیں سورہِ مَنْ تَمْجِسَادِ ہی آئے ممارکہ جس دا عام خام ترجمان مانا مفہوم کو جس طرح ہے جنڈا شخص اپنے گھرچوں نکلے اور اس دے گھرچوں نکلنا دی نیت ارادہ حجرت تابع حجرت کرے اللہ روز الرسول دے دین لگ اس دی رضا لگ پھر ایسا شخص اپنی منزل مقصود تے نہ پہنچ سکے اور راحت موت آ جائے تو ایسے شخص دا عجر و ثواب اللہ فرمان دا ہے کہ میں اپنے سے ملے لے دوسنو اس حجرت دا پور عجر و ثواب اتا کروں اور یقیناً ایسی رحمت اور مغفرت اللہ دے ہی در مارچ ہے ایسے 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 اید سول ایک ضابطہ ثابت کیتا ہے کہ یہڑا شخص کسی بھی کسی بھی نیکی دا ارادہ کرے یا گناہ نو چھوڑن دا تہیہ کرے پھر اس نو نیکی کرن دا موقع نہ ملو اور موت آیا تو ایسے شخص نو اس دے اس ارادے دے مطابق پورا عجر و ثواب دینا اللہ فرمان دا ہے کہ میرے زمین دنیا جہی ہو سکتا ہے کہ میند کرو گے مشہوری کرو گا اس یوجرت اور معافضہ تو نہ ملے میند نہ ہو سکے مشہوری نہ کر سکے تو دنیا جی انسان اس دے معافضہ کا حق دار نہیں ہو خودی آسان مثال سنو جی اگھ گھنٹہ ڈڑھ میں مزدوری کریں گا جا کچھ ہے لبے تو بچو ہے نو ماشا سمجھا دی بھی یہ بات جی میں نہ آسا گا ہاں یا میرے کور کچھ نہ ہو سکے تو کہیں ایسے فضل رکھ موجود ہے جنہ دی خطابت تھوٹی بولتا سی بیمار ہوئے چرپائی تے جا پھڑے مجال کوئی مزوری لے کے گھر گیا ہویا تو اذا مطلب ہے کہ یہ ساری پہارہ اس وقت تک ہی نہیں جب تک بندہ کچھ کرنے جو کا ہے وے تو اٹھا خطیف جمعے والے دن نہ پہنچ پہے مہینہ نہ آئے تو تنخاہ کسی دینڈلی محافظہ مجرد مستوری محبت وظیفہ تیار یہ مسجد آنے دے حال ہے پھر مسجد اور باہر کے پوزیشن نہ ذکر کرنی ضرورت گویا دنی ضابطہ ہے ہی حصول ہے ہی محنت کرو گے محافظہ وظیفہ ملے لیکن ضابطہ دنیا نے دربارے چھے رب کا دربارتا ضابطی نرالا مزوری نہ ہو سکے محنت نہ ہو سکے صرف ارادہ کرلے نیت کرلے فقد واقعہ عجرہ اللہ سبحان اللہ اللہ فرما دے جائے کہ تو عجر دےڑا اے میرے زمین صرف نیکی دا ارادہ کرلو تاہیہ آتھاڑو ایک شخص نے ارادہ کی دا مسجد بنان دا موت آگئی نہیں بنا سکے اللہ پوری مسجد بنان دا سواب اسنوں عطا کرے سبحان اللہ ارادہ کی دا ہے ایک شخص نے مدرسہ بنان دا کوئی بھی دینی ویل فر خدمت خلق دا کوئی کم کرن دا ارادہ کی پھر ارادہ پورانی ہو سگیا موت آگئی اور آسان مثال سنجا تو ہارڈچ یقیناً کچھ ایسے احباب تشریف فرماؤں اگرچہ شہر دا اعتماع بہت کم تعداد ہوئے لیکن ایسے ضرور لوگ موجود ہوں گے ایسی اعتماع جنا ناظرہ بھی قرآن نہیں پڑے آئے تو بچو ہے ماشاءاللہ کچھ ایسے احباب موجود ہوں گے جنا ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑے آئے ماشردی ذرا پیش ہے بھلا تجربہ میرا صحیح یا غلط ہے بھلا ہاتھ کھڑا کرو جنا ناظرہ قرآن نہیں پڑے آئے کوئی گال نہیں بس ہاتھ صرف کھڑا کر لیا جنا ناظرہ قرآن نہیں پڑے ماشاءاللہ اچھی کرو گیڑا مسئلہ ہے گیڑا ہوگی دو تین پانچ ساتھ اللہ تو میرا نظر آرہا ہے ہاتھ کیوں کہ ایس لیٹ تو پیچھے کوئی شہر نظر نہیں آرہی خدا نہیں بیٹھے بھی ہے وہ یاد نہیں جوڑے ایس لیٹ روشنی دی وجہ تو جوڑے نظر آگ ہے وہ تقریباً نو یا دس پر دے ایو مربان ہوں جنا ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑے حفظتے بہت کام ہوگے بلکہ علماء کرام خطبائے کرام اس کام ہوگا دعا کرو خطیباً پڑھنا ہوگے توجہ ہے ماشاءاللہ وہ ناظرہ پورا پڑھے ہوگے باقی علی شاہ تسیئے درسوں ان جنا ناظرہ قرآن نہیں پڑھیا وہ دس بندے جنا ہاتھ چکے جنا نہیں چکے اللہ انہیں رحمت فرمائے جنا چوکے لئے اللہ انہیں تبی رحمت فرمائے اگر تسیئے ایک سوچنا ہے درست و بات کہ ناظرہ قرآن درست نہیں پڑھے جنہیں پڑھے جنہیں درست مکجہ ایک نمازیں شاہ ہوئے اور پڑھ کے نماز بھی گھرانوں لوٹھوں چرپائی سے جا لیٹھوں تو ساکھ سوچنا ہے کہ میں او انسان ہاں جنہیں ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھے تو ساکھ سوچنا ہے اور اللہ تفیق دے ہوئے تیرونہ بھی ہے تھوڑا جنہیں کہ میں او مدنسیب انسان ہاں جنہیں ناظرہ بھی قرآن نہیں پڑھے یہ توڑی عمر ہے وی سال تیس سال پینٹی چالی سال ایس عمر تک ہاتھ کھڑے ہوئے اندازہ چالی سال جو میری عمر ہو گئی کل ایک ساڑھے جہاں میں ایک بچہ داخل ہوئے میں اس نے جنہوں جنہوں پڑھے ہیں تو اس نے باپ اس نے لے کے آئے ہیں تو او دن کچھ تھوڑا جی ہوں تاروخ پہچاڑ ہے سیو دے والدیں موت جنہوں دفتری داخل ہوئے ہیں لازمت شیوال گجرے یا کیاری بدارہ سی داخل ہوئے ہیں تو میں ایک خیال ایک بات سی انہیں انہوں کہنے ہیں بیسے بچے نوں حفظ دے داخل کرو ایک حفظ تھی ہجے عمر تھا نہیں میں نوں واپس کرنا پڑھ انہیں نراز بھی اوڑا اپنے یار بھی ہوں دے اور ایک زابطہ ہوں گے تیری عمر پوری نہیں ہوں گی میں اس کو لوگ کچھ ہے جنہوں بہن گیا سناو جی اس آنے جی بچہ داخل کروڑا میں آنکھیں بچہ دوڑا عمر کیلئی تیرنہ جی گیارہ سال میں آنکھیں آنکھیں داخل کرنیاں بچہ کم از کم عمر ہوگئے بارہ سال ایک سال چھوٹا ہے تیرنہوں لے جاؤتے ہیں انہوں پرہمری پڑھاؤ اگلی گل میں پچھین ہے نا با پرہمری بھی آئی ہے میں کہوں پرہمری کرا لو پھر آکے تاصل کرا لے جی اسے پھلا لے دی عمر سال کم از کم خارج رکھ رکھوں وہ آنکھا جی یہ بچہ پرہمری پڑھے پرہمری ہے تو چلو سوچنے ہو سا کہ حافظ قرآن بھی ماشا اللہ جلو میں حسن ویک خاتم میں کہاں گئے یارہ سال نہیں ہے ہندہ ہے یارہ سال نہیں تو انہوں بچہ نظر آ رہے ہیں لیکن پورا قرآن انہیں زینج محفوظ ہے بلکہ اس نے نمازیں تلاوی پڑھائی ہے ماشا اللہ یعنی گیارہ سال دا بچہ انہیں ایتھے ہونا کو نہیں ہونا جتنا وہ بچہ سا تو سا چالیس سال تک ناظرہ بھی نہیں پڑھے ہم تیس باتیں رہو کہ میں دنیا تکا نہیں رہی آ رہی ہے جتوڑی عمر چالیس سالیں ہیں تے دس سال دے پہ سات سال دے ہو کے نماز پڑھندہ ہو یہ سات سال تمہیں لے گے تے دس سال چالیس سال تک تیتی سال کسی ہیک آیت بھی پڑھوا روزانہ ناظرہ نے رہو دے ہو کسی لے حافظ قرآن ہوگوا پھر دے سواد دے رہو کہ تُسا ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھے ہوگا اور پھر پڑھنا بھی نہیں ایسی عمر جگدر جڑ ہکتے اس بات پرشان ہونا ہے رونا ہے سوچ ہونا ہے اور سون تو پہلے پہلے ایک نتیجے تے بات پوچھا نہیں ہوں رو کے نہ پھر نہ فیصلہ کہ کچھ بھی نہیں دبایا کوئی بات نہیں چالیس سال نہیں پڑھے ہیں کوئی بات نیت کر کے سوڑا ہے کہ میں صویرے قرآن پڑھنا شروع کروں اہتے ہو سکتے ہیں نیت تے ہو سکتے ہیں نیت کر کے سوڑا ہے کہ صویرے میں قرآن نو ناظرہ پڑھنے نو شروع کروں پھر یقین کر لو سمیرے اٹھو قائطہ پارا لے کہ قاری صاحب کل اپنے عالم کل آکے بیٹھ جاؤ پھر موت بھی آ جائے قیامت کو اللہ دونوں حافظ قرآن پڑھنا پڑھا ہے شرق تے ہوئے کہ نیت درست ہو جائے حدیث اٹھنا سیدنا ابو دردہ حضی اللہ تعالی حدیث رابع فرمان سرور کنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاق فرمایا جڑا بندہ رات نو آکے سویں چربائیتیں لیتے اور سون تو پہلے کی نیت کر کہ میں رات نو اٹھ کے تحجد کروں پڑھا یہ نیت کر کے سو جائے کہ میں رات انشاءاللہ اٹھنا اور نماز تحجد کروں پھر وہ اپنی نیت دے مطابق نہ اٹھ پائے اٹھے آئے فجر دے واقع ازانوں میں یہ انہوں پرشان بیٹھا ہے احسوس کردے کہ میرے اللہ ارادت میرا نیت دے تحجد پڑھن دے میں اٹھے نہیں پائے اے اٹھے آئے اس نے نماز فجر جا جماعت نہ پڑھی جدو نماز پڑھ لیے ہم درہ اس آیت نے خوال کی تھی فرمایا وَمَنْ يَفْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعْجُرُهُ عَلَى اللَّهِ وَقَعْنَ اللَّهُ غَفُورًا الرَّحِيمًا فرمایا انہیں اپنی نیت ارادہ کیتا ہے میں نماز تحجد پڑھنا نہیں اٹھ پایا اٹھیا نماز فجر جماعت نہ پڑھی جو ہی نماز فجر جماعت نہ پڑھ کے فارغ ہوں اللہ فرما گا ہے میرے فرشتو اسنو تحجد پڑھنا پورا ثوا بتا کر دو فَقَدْ وَقَعْجُرُهُ عَلَى اللَّهُ اٹھیا نین نماز تحجد پڑھی نہیں انہوں پورا حجر و ثواب نماز تحجد پڑھانا تعاف رما دیوں اور جڑا ان نین ادھر رہے ہیں میرے والوں انہوں صدقہ خیرات گفت توفہ عطا فرما دیوں ان نین ادھر بھی رہے ہیں ان نین ادھر رہے ہیں آرام کرتا رہے ہیں انہوں میرے والوں خیرا صدقہ بنا دیوں انہوں حجر و ثواب تحجد نماز تہ پورا تہ کر دیوں گیوں انہیں نیت کی تیئے کہ میں اٹھ کے نماز تحجد عطا کرنا نیت مطابق انہوں پورا عجر و سوام ملے گا حدیث دے توجہ فرمانا میرے تو اڑی پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرصات فرمائے جدو نبی علیہ السلام نے غضبہ تبوک دے موقع تھے آپ نے فرمایا میرے صحابہ تبوک وال تیاری کرو یعشن اسرہ دی تیاری کرو لمبے سبر دی تیاری کرو صحابہ اکرام رسوان اللہ علیہ مجمعن تیارنے اور منافقین نے سنے تبوک وال جانا ہے لمبا سبر کرنا ہے اور منافقہ دنی شانی ہوندی یہ ہر چیز پرداز کرنا ہے لیکن جہاد تو دا جی چورانا ہے وہ سب منافق کٹھے ہو کے آئے اور کہنے لگے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک دا سبر لمبا ہے اور گرمی نیشندہ دے گرمی دے مہینے گزر جان پھر جہاد تے جاؤں گے گرمی نو عذر بنایا بہانہ بنایا نبی علیہ السلام نے فرمایا انہی ایام اندر انہی موجسی موسم اندر جانے بغیر گرمی دی پرواہ کی تے تیاری کرو جدہ منافقہ نے ویکیا کہ گرمی علیہ بہانہ نہیں چل سکیا دوسرا بہانہ لیا کہنے لگے مہبوم جی فصل پاک گئی ہے فصل پاک گیا ہے موسم خجورد ہے فصل توڑ کے گھر رکھ کے دے پھر نہ چلی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صاحب باعث سے وقت جانا ہے منافقین پرشان ہو گئے کہ گرمی دا بہانہ بنایا وہ بھی نہیں چلیا فصل دی کٹائی دا بہانہ بنایا وہ بھی نہیں چلیا کیوں نہ کوئی مذہبی رنگ دیتا جائے پھر منافقائے مہبوم جی ماہ رمضان قریب آگیا ہے کیوں نہ رمضان علمالک دیرو دیر رکھ کے پھر چلیئے عید چنوے کے عید نماز پڑھ کے فوری چل نکلانگے ماہ رمضان گزار لیند دیو تاکہ رو دیارا ہم رکھ لے جانا شکون اندر آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں سن لو گرمی دی پرواں کیتے بغیر اور موسم دی پرواں کیتے بغیر فصل دا کوئی خواب ڈر یا لالچ اوپرواں کیتے بغیر ماہ رمضان قریب ہے اگر سے لیکن تو سی تیاری کرو اس حالت اندر جانا ہے سن لیجئے جو انسان فکری منحجی طور پر مخلص ہو وہ موسم نہیں دیکھا کرتا وہ حالات نہیں دیکھا کرتا جو کہتے ہیں حالات ٹھیک ہو جائیں پھر بیانوں کا حالات درست ہو جائیں آپ گرمی ہے جلسہ نہیں ہو سکتا آپ فاصل کی کٹائی کا موسم ہے جلسہ نہیں ہو سکتا وہ آدمی کوئی مسلک منحج کا کام نہیں کر سکتا منحجی آدمی ذکر والا شخص جس کے ذیب میں مسلک کے ساتھ مخلص ہو منحج کے ساتھ مخلص ہو وہ اپنے لیڈر قیادت کی آواز پر لبے کہتے ہیں جب بھی اسے آواز دی جائے وہ ہر وقت حاضر ہے سمینا و آتانا کی حالت پوزیشن میں ہوتا ہے جو موسم دے کے بات مانے وہ مخلص نہیں ہوتا جو حالات دے کے بات مانے وہ مخلص نہیں ہوتا منافقین ایک صف میں کڑے ہیں کہتے ہیں موسم درخت نہیں ہے گرمی کی شدت سے مہمزان کی آمد قریب فصل کی کٹائی کا موسم ہے ان آیام کو گزار میں دو صحابہ اکرام زوان اللہ علیہ مجوین فرماتے ہیں محبوب ہم تیار ہیں لڑائی کے لیے جہاز کے لیے سفر کے لیے مخلصین مومنین مواحدین چل نکلے منافقین رہ گئے اور چل اصحاب رسول وہ رہ گئے جو واقعی مظہور تھے جو ہاتھ کی مظہوری میں پاؤں کی مظہوری ہے آنکھ کی مظہوری ہے یا ایک صحابی وہ رہے جن کو پیغمبر نے حکم دیا تھا محبوب خدا سیدنا علی جلمرد نظر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اے عزید نومی سفر میں ساتھ نہیں جھاؤ گے تمہاری اور میری مثال وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور حاروح پیغمبر کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو دور پہ گئے تھے حارون علیہ السلام پیچھے گھر میں رک گئے تھے تم اہلِ بیت کے معاملات کو سمال لے کے لیے مدینے میں رہو لمبا سفر ہے سیدنا علی رہ گئے پیغمبر کے حکم سے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے اور باقی مظہور بیمار صحابہ یا چند وہ صحابہ جن کے لیے کوئی شریف گذر تھا وہ رک گئے باقی سارے صحابہ طبوت کے سفر پہ مصطفیٰ کے ساتھ فقیل رہ گئے جو نہ جا سکے پیغمبر رحمت جب طبوت میں پہنچے جو آپ نے حدیث بیان فرمائی وہ قابل غور ہے آپ نے وہاں جا کے خطبہ صاحب فرمایا طبوت میں فرمایا میرے صحابہ سن لو جو شخص مخلصین مواہدین و مسلمین مومنین میرے ساتھ نہیں آئے لیکن ان کا دل تڑکتا تھا یعنی علی المرتضی جن کا دل تڑکتا تھا یعنی عبداللہ بن عمی مکڈوم وہ صاحب رسول جو بخلصتے نہیں آسکے ارادہ تھا نیت تھی لیکن عذر آڑے آیا یا اللہ اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے نہیں آئے نیت تھی دل تا جاتی خواہش تھی کہ ہم بھی جہاد کے لیے نکلے لیکن اللہ اس کے رسول نے روک دیا یا عذر نے روک لیا میرے صاحبہ سن لو تم طبوت میں آئے ہو جتنا اللہ نے تمہیں سواب دی ہے اتنا ہی سواب ان گھر بیٹے اصحاب کو مل گئے تمہیں سواب ملے جہاد کے میدان میں پہنچنے کی وجہ سے انہیں سواب ملے اپنے راتے اور نیت کی وجہ سے جو نیتی کی نیت کر لے اللہ اس کو گھر بیٹے پورا سواب ادا فرما دیتا حدیث سنیے میرے تو اڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا مندان بیت اللہ دا حج یا عمر دیرہ دا کرتا ہے اور ایرام بن لہتا ہے نیک آتے پہنچا ایرام بن کے نیت کر کے چل پہنچا ہے بیت اللہ والے پھر عمرہ نہیں کر سکتا رات روک و قاوٹ پڑ جائے یا رات موت آ جائے اللہ نبی رحمت علیہ وسلم قدی سنو فرمایا انہوں موت آ گئی ہے اسنو قفن دیندے بجائے رام دی انہوں اچادرہ اندر ہی انہوں دفنا دیتا جائے انہوں دی ارامی اچادرہ نہیں قفن بنا دیتا جائے کیوں فرمایا وَمَئِ اَقِرُ جُمِن بَیْتِئِ مُحَاجِرَنِ لَلَّهِ وَرَسُولِهِ ثَمَّ يُدْرِقُهُ الْمَوْتِ فَقَدَ وَقَعَجُرُهُ حاج کرنے والا ارادہ نیت کرنے والا رات فوت ہو جانے والا نہیں پہنچ گیا بیت اللہ اندر بیت اللہ اندر پہنچے آئے مناس کے حاج عمرانی ادا کرس گیا فوت ہوگے رام اندر اے رام اندر یہ نوت دفن کرد قیامت نوٹے گائے دی زبان تھی الفاظ اڑنگے لَبَّئِقُ لَبَّئِقُ اللَّهَ رَبَّئِقُ نہیں سمجھ نہیں ہو اے کام اندر اٹھے گا پڑھا گا لَبَّئِقُ اللَّهُمَّ لَبَّئِقُ لَبَّئِقُ اللَّهُمَّ لَبَّئِقَ تلبیہ مسلون پڑھتا ہوئے گا قیامت والے دن کیوں کیوں کہ محاجرن اللہ ورسول سم یدرتو الموت فقاد وقاجر وقال اللہ وفور الرحیم حدیث دے غور کرنا میرے کو اڑے مابو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنو کوئی بننا اللہ درہا امر صدقہ کردہ مسجد امر بیٹھے بندہ کسی وہاں امر اعلان ہویا چلدے دے اعلان ہوئے جہاد واسٹ ہویا مدرسے واسٹ ہویا مسجد واسٹ ہویا غوربہ یتامہ مساکین واسٹے جہاد واسٹے یا کسی بھی امام امر صدقہ و خیراد کٹھا کرنا دا وقت آیا جی صدقہ دو خیراد کروں ایک بندہ اٹھے آئے انہیں اللہ درہا اندر مال خرج کیتا ہے اور دوسرا بندہ غریب ہے مال خرج کرن دی پوزیشن اندر نہیں اور دل اندر آ پر تہتے کی اندر اے میرے اللہ تیرے فلاں بندے نے جنہوں تو مال دی وسط عطا فرمائی ہے اور تیرے درہا اندر انہا مال خرج کر رہے کہاں جی مال تو میں نوی عطا کریں جنہوں اللہ دیرہا اندر مال خرج کرتا ہے جنہوں خطیب امام مسجد دی اندر فندہ اعلان کرتا ہے اس وقت کار پتا ہے جماعت دے اندر جڑے سامنے بندے بھٹھوں گا تیرے پوزیشن انتر ہے گروہ دے ایک گروہ اندر ہے جیڑا اللہ دیرہا اندر اعلان دے مال پیس کرتا ہے اور دوسرا وہ بندہ ہوتا ہے جیڑا دل اندر آ پر تا ہے کہ میرے اللہ میں ضریبہ مسکینہ میرے کوئل مال نہیں جی تم انوی مال عطا کریا میں ہی تیرے راندر اوے مال خرد کرا اور تیس رکروں اندر جیڑا دے اندر ہے اے ویخ لے اندر مولوی جنت دے گا ہے تو جو اے جیڑا اعلان کر رہے ہیں اندر مولوی اعلان کر رہے ہیں جیڑا کو چندے اعلان دے رہے ہیں میں تس ہزار ہوئی ازار پجا ہزار دے گا اے ویخ لڑ مولوی انہوں جنت دے گا اندر سوکی مولوی کی آکھیں با جیڑا دس ہزار دیتا ہے اللہ انہوں جہنم دے گا تا راضی ہو تسی بھئی جنتی خبر کچھ خبری یا انعام یا رحمت یا دعا نہیں دے گا تو کیا کرے فلا بندلہ ذکر ہویا جی ہوگا مولوی جمعہ سے کر پیتا ہے اشتہار تو تنہا لکھے ہے زیر صدارت میں مانے خصوصی اصلا غریبہ تھا نا تھے کونی آیا تو آنا غریبہ تھا کیوں لکھنا ہے تو دعا شاید ہے کونی دیتا تو انہوں نے کیوں لکھے ہوئے بھئی وجہ آبی اے دل لکوڑ نفاق بیماری دل کیوں کٹ دو جو اللہ کی رحمہ مال خرچ کرے گا اس کا ممبر پہ ذکر ہوگا تو ممبر پہ کہتے ہو جنہوں اللہ کی رحمہ مال خرچ کی ہے ان کا ذکر عرش پہ بھی ہوا ہے رب کے قرآن پہ بھی ہوا ہے اس میں کہوں سی بات یہ ساڑھا پولوی دیوت تو آٹا ذکر دیتا ہن کرے جو کوئی شہد دیوت تو آٹا ہی لسٹ آئے گی غربہ یتانہ مساکین دی لسٹ آلک جنہوں سی کروئے گا مالکار انسان دا اشتہار پہ نام لکھیا جائے گا ممان خضوطی ہوگا وہ تیرے صدارت ہوگی وہ مسجد کا صدر بنے گا وہ اعلان کرے گا لوگوں با اللہ کی رحمہ مال خرچ کرے گا تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کس فتنوں کے دور میں وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اس پر کوئی وئی آئی ہے کیوں خرچ کرتے اللہ اسے توفیم بخشی ہے اللہ اس کو دین کا یہ ذوق دی ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے سمجھ نہ آئے تو حدیث پڑھئے میرے دوڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیشن عسرہ دی تیاری واسے آپ نے فرمایا میرے صاحبہ مال پیش کروں صدیم نے مال پیش کیتا ہے سینہ عمر نے بھی مال پیش کیتا ہے مختلف روایات آپ نے فرمایا مال اور پیش کرو سینہ عثمان جی اللہ نے کڑے ہوئے مابوہ جی ایک سو اونٹ لگا لگایا سمان سمیش مجھ سے لے لو سو اونٹ فرمایا عثمان مال زیادہ چیز ہے لسکر بہت بڑے جب تیار کرنے ایک وڑا تیا تھوڑا ہے کچھ اور اعلان فرماو امام جاندان دے اپنے مقدیدی مالی پوزیش فرمایا کچھ اور اعلان کرو فرمایا اسمان مابوہ جی ایک سو اونٹ لگا لگا لگایا ہور لے لو فرمایا عثمان ہجے بھی کچھ اعلان اور پڑھا دوں فرمایا مابوہ جی ایک سو اونٹ ہور لے لو اس روایت اندر تین سو اونٹ لگے لگایا دا ذکر دو جی روایت اندر سات سو اونٹ لگے لگایا دا ذکر یہ سات سو اونٹ پیش کی تیا عثمان درہ کھولو کلکولیٹر اور تحساب کرو کتنے پیسے ہونگے اس دور اندر سات سو اونٹ اس حساب جلاؤں تے تقریبا دس ساٹھے دس کروڑ ایس دور اچ کوئی کہہ سکتا ہے اس دور اچ اونٹ سستے ہوندے سن نہیں ایسے ریٹ تے ہوندے سن جیڑا ریٹ آج جی ریٹ کن سی تو اس دور اندر اتنے پیسے کٹھے کرنا ہونے ہی مشکل سی ریٹ ہمیشہ برابر ہونے لیکن اتنی قیمت اتنا پیسہ اکٹھا کرنا ہونے ہی مشکل ہونے یہ آج ہیک کروڑ تھی چیز بندہ خرید گئے جتنا سانینا انہوں اکٹھا کر سکتا ہے کوئی سال پہلے انہیں ایک لگ دی چیز ایک لگ اکٹھا کرنا مشکل سی سینا عثمان جلو سانس اولدے لدائے پیش کیتے مصطفیٰ ممبر تو نیچے اتر آئے سفانو چیر دیں عثمان وال پڑھ دے جا رہے ہیں میرا سوال ہے انہیں کیوں نہیں ہوئے یا عثمان اٹھو جاؤ مصطفیٰ گول یا آپ نے انہیں کیوں نہیں فرمایا عثمان اٹھا ہوتے آجو میرے ممبر دے قریب آکے بیٹھ جاؤں انہیں کیوں نہیں فرمایا عثمان آجو آگے آگے پڑھ جاؤ میرے سینے نہ لگ جاؤ انہیں بھی نہیں فرمایا عام ممبر تو خود نیچے اترے سفانو چیر دیں عثمان وال جا رہے ہیں عثمان مصطفیٰ وال نہیں جا رہے مصطفیٰ عثمان وال جا رہے ہیں مفضول افضل وال نہیں جا رہے ہیں مفضل مفضول وال جا رہے ہیں غلام آقا وال نہیں جا رہے ہیں آقا چل کے غلام وال جا رہے ہیں یہ سفانو چیر دیں آگے پڑھ جا عثمان مہا ذرا عثمان مہا ملا بادل یوم آج تو بعد عثمان دا مانا میں اس طرح کی تکرنا علماء کرام موجود نے مہا ذرا عثمان مہا ملا بادل یوم دا مانا انج بڑھنے عثمان آج تو بعد ایک نامی کر بیٹے تامی جنتی عثمان کل کوئی غلطی ہو جائے مہا ذرا عثمان کوئی عمل کوئی نقص کوئی غلطی خطا عثمان نقصان نہیں پوچھا سکے گی میں پچھنا چاہنا کیوں ذکر ہوئے ممبر تے عثمان کا کیوں اعلان ہوئے غریب بیٹے بیٹھے نے یقین بیٹے بیٹھے نے مساکین میں موجود نے غربہ فقرام موجود نے ایک عثمان کا ذکر کیوں ہوئے ایک عثمان دی شان بیان کیوں ہوئی ہے ایک عثمان جب بھی کیوں پائی گئی ہے مصطفادی کوٹھی نہیں بنائی عثمان نے مصطفادی فقرین نہیں لائی عثمان نے عثمان کا ذکر کیوں پولند ہوا اس محفل و مجلس میں سن لیجئے ایسے لوگ جو علماء کا مزاق اڑاتے علماء پانچ پانچ روپے پہ چندہ دے تو جنت کی خبر دے دے سن لیجئے جنت کی خبر یا رب دے سکتے یا مصطفیٰ بیان کر سکتے ہم جنت کی دعا دے سکتے یہ قرآن کا حکم ہے جو جماعتی شنس اللہ کی راہ میں مسجد کے لیے مدرسے کے لیے زکاہ و صدقہ و خیران پیش کرتے اسے دعا دینا پیغمبر کی سنت ہے اس کا ذکر خیر کرنا پیغمبر کی سنت ہے اس شخص کو اندبانا کرنا پیغمبر کی سنت ہے اس کو اجتہار پہ چڑھا دینا یہ پیغمبر کی سنت ہے اس کا ممبر پہ ذکر خیر کرنا یہ پیغمبر کی سنت ہے اسے دعا دینا یہ پیغمبر کی سنت ہے دل کے نفاق کوڑ کو نکار دیجئے جو شخص اللہ کی راہ میں مال پیش کرتا رہے گا ہم اس کا ذکر خیر کرتے رہیں گے اس لیے کہ اس کا ذکر خیر کرنا قرآن سے ثابت ہے پیغمبر کی حدیث سے ثابت ہے سنی لیجئے حدیث پا پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اور اعلانت پہ مال خرچ کرے دوسرا قریب شخص بیٹھا ہے مسکیر سن لو دوسرا طبقہ گھرو جو مال خرچ نہیں کر سکتا مال ہے ہی نہیں خرچ کرنے کے لیے لیکن صرف دل میں یہ آ پرے کہ اے میرے اللہ جو میں تو انو مالتا کیتا ہے جو من بھی مالتا کریاں میں ہی تیرے راہ مرے میں خرچ کراں بس آ پھرندی دے رہے نیت کرندی دے رہے دل دی نیت کیفیت بھرندی دے رہے اسے وے لے اللہ فرما دے میرے فرشتو جی میرے رب فرمایا اے جڑا میرا بندہ میرے راہ اندر مال خرچ کرے اچھا اور کل اور پرسو ساری زندگی اندر یہ جتنا مال خرچ کرے گا لکھ دے جاؤ شمار کر دے جاؤ جتنا اے مال خرد کر کے سواد دہکتار بنے گا اتنا ہی اس غریب دے نو اس آہت نیت سواب بتا کرنگ کیوں وہ میں اکر جمیم بہتے ہی جم و حاجر اللہ و رسول سمیدر دول موت اپنی نیت روش کر لیجئے نیت صاحب کر لیجئے نیت بنا لیجئے قرآن پڑھن دی نیت بنا لیجئے قرآن حفظ کرن دی نیت بنا لیجئے مسجد بڑھان دی نیت بنا لیجئے مدرسہ چلان دی نیت کر لیجئے حج کرن دی نیت کر لیجئے عمرہ کرن دی نیت کیجئے کنا چھوڑن دی سمیدر اکھل موت پھر موت کیوں نہ آ جائے اللہ نیت دہ سواب بتا کریں گا اور کسے دربار اندرے رحمت نہیں اور کسے دربار اندرے نام نہیں جڑاؤنی رحمت ہے اے دربار اندر وقام اللہ وغفور الرحیمہ اے اوہی میرے پانے جو انہی آرامتہ فرمان ہے یہ سمجھنا ہے تے بخاری و مسلم نے اس حدیث والے اشارہ کرنا جس حدیث پاک اندر یہ مذکر موجود ہے کہ میرے توڑے مہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ میں مگتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا فرمایا میرے صحابہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں فرمایا میرے صحابہ بنی اسرائیل دے وچوں ایک بنگائی جنہے ننانوے قتل کیتا حدیث یاد آگئے ہیں ننانوے قتل کیتا جنہوں ننانوے قتل کرمیٹھ خیال پید ہوئے ہیں جنہے قدام تبدیلی تھا کہ میرے آمیوی انسان یہ ننانوے بند قتل کیتے میرے جہاں ظلم کرنے والا کون ہو سکتا ہے بس دل دی کفیت بدلی جیدوں دل دی کفیت بدل جائے سنو کے میں اللہ راہ منفرمان یہ میں حدیث پاک جاؤں دے دو حقیقی پھیرا ایک کو مکان اندر رہن دے ایک اتلی منفلتے رہن دے دو جا پھیرا نیچے والی منفل اندر رہن دے پھر اس حریص والا نا تبچھو کھلنا ایک اوپر والی منفل اندر رہن والا بھائی جیڑے سارا دنوی ذکرواتکار اللہ دے ذکرواتکار کرنے اور نماز دا دین دا شریعت دا پابند تجڑا نیچے والا پھیرا نیچے والی منفل اندر رہن دے وہ ساری زندگی گناہ اندر رات پانشی بھی ہی آئی اندر گناہ اندر اور تہ دیکھا رہن در رات نوا کے رہن دی آنے یہ ناچ گانے موسیقی اور گندے پروگرام اندر رات گزار رہے اتے کلاللہ دیسے کر دیا وہ گاندیا نے نیچے بدکاری فانشی اندر رات گدر دیئے ایمیں زندگی گدر دی گئی ہے دعا پھیرا مانی گجرا والا دے دوستو سن لو زندگی دے گدر جان دیئے تاڑی مڈوان والے دیویں زندگی گدر جان دیئے چردہ تاج سوارن والے دی زندگی گدر جان دیئے بدکار دی زندگی گدر جان دیئے صالح انسان دی زندگی زندگی اندر فرق ہوں ہے جناب زندگی گدر جان دیئے گناہ اندر میں زندگی گدر جان دیئے پاکیز کی اندر میں لیکن ایک پاکی دا انسان دی زندگی تے گندے انسان دی زندگی دا فرق ملازہ کرنا اوپر والی منزل اندر نیچے والی منزل اندر اوپر اللہ دا ذکر ہو رہے نیچے بدکاری فاشی و مراد گزر رہی ہے ایمیں زندگی گدر دیاں گدر دیاں ایک دن دویں بھائی اپنے اپنے پکان جا پیٹھنے سوچ جا پہ گئے سوچ جا پیندی دیر پس تھوڑی جی ٹھوکر لگڑ دی دیر اوپر والا رین والا بھائی کہن لگاں یار زندگی جڑی ہے میں سار زندگی نماز اندر تقوی اندر لیلہی ادھے گزاری ہے اے ہوئی کوئی زندگی تے ہے یہ لیکن میرا جڑا نیچے برا رہے ہیں او ماؤ جو میلے اندر رات دن گزار دے زندگی تے یار او دی ہے جڑا زندگی نمجوائے کر دے ہر کے سندگ گناہ ہے او دے اندر نیچے والا بھائی اپنے مکان جو بیٹھے تے بس اے میں تقدیلی دہ سینے چاہے کہن لگا غزانہ میرا بھائی اوپر والا من سمجھان دے میں بھی کوئی انسان نہ میں دے در اندھاوا ساری رات گناہ سارا دن گناہ زندگی تے اس تیپا کی سے جو میرت نیچے گناہ چھونا او رات عبادت اندر ہوں گے آج میرا دل کر دے کہ رات میرے مکان اندر او جڑی رات گھو دیے فاشی بے ہائی ہائی اندر او نہ گدرے آج دل کر دے رات رو میں اوپر والے منزل چلا جواں رات انج گزارا جو میرا پھرا گزار اوپر والا خیان دے آج رات میرا دل کر دے بس مولوی پونے جویں کجھ نیوے تھینا اوزو بلہ جلے تھلے جانا چاہی دے انجوائے کرنا چاہی دے آج بھیرا نا رات گزارنی چاہی دیے او دینیت ہور پڑ گئیے اوپر والا نیت ہور پڑ گئیے شام ڈھلیے کھانکا کے فارق ہوئے نے نیچے والا بھائی اوپر نو جان لگے اوپر والا نیچے اتران لگے ترا قرآن پڑو ومئی افروچ ممبیت ہی مہاجرن اللہ ورسول ہی سم یدر اکھل موت اوپر والے دا سڑھی تو پیر فیس لے اوہ نیچے نو گر رہے ہیں اگے پھرا اوپر نو چڑ رہے ہیں او دھو تیارٹ گئے انو نہیں گر رہے ہیں دوئیں سڑھی تو تھلے آگ گرے دوئیں فوت ہو گئے سم یدر اکھل موت اوپر والا تباہو برباد ہو گئے ہیں نیچے والا کمیاب ہو گئے ہیں انہیں نیکی کیتی کوئی نہیں انہیں گناہ کی تا کوئی نہیں لیکن او نیچے والا آ رہے ہیں بس دل بھی قفیت بدل گئی ہے کدو دل بدلے گا کدو قفیت بدلے گی کدو سوچ بدلوں گے نہیں یہ تھکے گناہ کر کر گے نہیں یہ تھکے نافرمانی کر کر گے کدو تھکاوٹ ہو گی ہوندے چھوڑ دو گناہ فانچی بھی حیائی پلٹاؤں کی دروہ مہیں اگر رجمیں بے تھے ہی نکلو گجرا والا دے دوستو اپنے گھر چھوڑ نکلو توبہ کر کے نکلو فانچی تھوڑ کے نکلو نہ پاکی چھوڑ کے نکلو گنی زنگی دوں علوے داکہ کر کے نکلو رامائی اکھ رجمیں بے تھے ہی مہاجر اللہ و رسول ہی سمہ یدر اکھل ماؤ اے ننان میں قتل کر کے ڈھر گئے تو سب اتنے پاپ نہیں کیتے ہونتے ڈر جاؤ رب کو لاؤ ننان میں بندیا دا قادل کرے آئے کفیت بدلیے تے جا پہنچے آئے مسئلہ پوچھن واسدے اتنا فام ہی نہیں کر اہل علم کل بیٹھے ہی نہیں اتنا فام ہی نہیں کہ مسئلہ پوچھیں دا کہ دے گولوں ہیں اے جا پہنچے آئے کسے انجینئر کول توجہ ہے مجھ انجینئر کول جا پہنچے آئے آئے میں نڈین میں قتل کیتے ہیں انجینئر کولو نقشہ پڑھوائیں دا مسئلہ نہیں پوچھیں دا ڈاکٹر کولو دوائی لبین دیئے مسئلہ فاسعلو آلہ ذکر قرآن آئے مسئلہ اوہ دے کلو پوچھو جدے کلو قرآن دا علم ہوئے مصطفی حدیث دا علم ہوئے جڑا دوسانوں کے بیٹھ کے علماء امت کل پڑھے ہوئے شیو کل پڑھے ہوئے اوہ دے کلو مسئلہ پوچھو توجہ فرمائیے قرآن دا حکمیں فاسعلو آلہ ذکرین گنتم لا کالمون مسئلہ پوچھنوا سے لوگ ہورو دیں تقاریر بیان کرنوا سے تقریر سننی ہوئے اے جناب اسی حاضرہ تقریر سننی ہوئے واستنی ہوئے اعتمال لام حضرت محمدی صاحب موجود میں دیگر علماء امہ علماء فتبہ ستے موجود ہیں تقاریر سننو واسطے گذہ فرقیتہ کرو ونڈ پایا کرو کے علماء تقریر کرنے والا کون ہے واز کرنے والا کون ہے اور جنا مسئلہ پیان کرنے والا کون ہے عجیب جدو تک ونڈ نہیں تو اڈیسے میں چاہے گی برباد ہو جاؤ گے اجڑ جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے جدو مسئلہ پچھڑا ہوئے تو اس میں لے حافظ عبدالمنان نور پوری جیسا انسان لبین ہے جدو مسئلہ پچھڑا ہوئے حضرت شیخ مولانا محمد اسماعیل صلیفی حافظ محمد گوندر بی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ العدید مولانا محمد عاظم رحمت اللہ علیہ جدو مسئلہ پچھڑا ہوئے کسے شیخ دا جناب تعیون کریم دے جدو وعد تقریب سنی ہوئے پھر انشاءاللہ سی سارے حاضرہ جب تک ونڈ نہیں پاؤ گے مقام نہیں سمجھو گے مراتل نہیں سمجھو گے کوئی انجینئر نو اپنا آئیڈیل بنا کے پھر دائے کوئی یاد ہے میں فلاں ڈاپٹر نو سننا جناب میڈیا تھے میں فلاں پروفیتر نو سننا میڈیا تھے میں فلاں مقرن نو سننا جناب میڈیا تھے سون لیجئے میڈیا تھے بولا نال عالم نہیں بڑی دا دوزانوں کے شیخ دے سامنے بیٹھڑا لبن عالم بن دے یہ دوزانوں کے بیٹھ جانے عالم دے سامنے اپنی سند پیس کر رہے کہ میں در سے حدیث فلاں شاہ کل پڑے آئے اور شیخ نے فلاں شاہ کل پڑے آئے اے وے سلسلہ اس رب چل دیا چل دیا جا پہنچ دے کتھے ون مجمع دا ہوا ون مجمع دا ہوا توجہ فرمائے آج بھی بہت سارے شیوخ ایسے موجود میں گجرہ والا اندر لیکن میں نام اس واتنی لیا پڑ میں یار سنجن چند سانتا کے فوت شدہ بزرگ انہاں کا ذکر فرما دیتا ہے انہاں آپ کی آس کیجئے اس میں یار تھے یا اس علمی قیفیت اندر کڑے بزرگنے ایک دا ذکر لیا تشہ دوجہ تاکو مسئلہ نہ پڑ جائے اس واتے میں ان کو ذرگا دا نام لیا ہے مگرنہ سیر موجودہ مام شیوخ الحدیث موجود میں ایک شخصیت علمیتیت میں اگابیاں واقفیاں جڑا ذکر کی تحسارہ کرنا مقصود ہے مسئلہ سمجھانا مقصود ہے مسئلہ ہو دے کلو کچھ چیز ہے ایسا نوے امام ابو حنیف توجہ ہے امام ابو حنیف حرامت اللہ علیہ والدہ مطرمہ کہنڈ بھی ہے امام صاحب نے بلا کے مسئلہ کوفہ دا جڑا فلان خطیب ہے وہ دیکھو نے ایک مسئلہ پوچھو امینا کے دس امام صاحب دو روپے کیوں گے حکم کیلہ تھی جہاں پوچھے ہے اس خطیب نو سیرت و نمان اندرنا مشبلی نمانی نے وہاں کیا لیکھے جنہوں پہنچے امام صاحب خطیب مسجدے مرکدی مسجدے میں سمجھو جڑے کوفہ دیئے اتے جاں خطیب کلو مسئلہ پوچھے وہ حیران ہوئے کہنڈ لگے امام صاحب مسئلہ کسی پوچھ دے ہو میرے کولوں میں وائدہ خطیبہ کسی اتنے بزرگو عالمو فرمان لگے کہ لڑی میری ماں ہے ہو میرا مسئلہ نہیں من بھی میری ماں دیئے پھر کسی جا کے پوچھو پناہ وائد کولو یہ تو قطع کی ثابت ہوں جڑا لاما شبلی نمانی نے ثابت کیتا ہے وہ یہ ثابت کیتا ہے کہ وائدین دا کتنا اثر ہوں دا عوام سے کتے وائد کوفہ کتے مام ابو انیفا مان دے دلو دے ماغش او ہی عالم ہے جڑا واد کر دا خطبہ دے اندر ساڑھی جماعت دبی عوام دبی یہی میں یار ہے جڑا چنگی سور لا یاد ہے اس جا بھٹا پورے پاکستان کہاں پہچان جاؤ علماء کس نواند نواز کس نواند فرق نو پہچانی نراز نہیں سورا ہو جاؤ دکیز بس کریں کس نواز صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ کوئی نہیں آرہے دو چاہتے ہوں دے وَمَنْ يَفْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مَحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَاجُرُهُ عَلَى اللَّهِ وَقَانَ اللَّهُ وَفُورَ الْرَحِيمًا مسئلہ جا پوچھتا ہے کسے ایسے شخص کو لوں جڑا علم اچھ مضبوط نہیں سوال کرتا ہے میں ننانویں قتل کیتے ہیں میرے وعد کوئی معافی دی صورت ہے یا نہیں جواب آیا ہے تیرے وعد معافی دی کوئی صورت نہیں جڑا ہی قتل کرے ہو تا جہنم جانا لکھے ہویا ہے تے تو تے ننانویں بندے قتل کیتے ہیں اے دے دل جہ خیال آیا ہاں جننانویں قتل کرن تو بعد معافی دی کوئی صورت نہیں تے اے اُڈی ننانویں گنتی کرن دی دا سندھی کڑھی لوڑے گنتی دا سیدھی کری انہیں اُس نوں میں ماریہ تے گنتی ہو گئی بھولو سو سنچنے مکمل ہوئی ہے جنہوں سو پورا ہو گیا ہے ہون جا پوچھڑواستے ایسے عالم کل پہنچے ہیں علماء توڑی عظمت نوں سلاوں میں تُساں کتے کتے امت نوں بچائے علماء نہ ہوتے دسو قومی حالت کفیت کے ہوتے جے صرف علماء ہی پانکستان اتنا ہوتے صرف ہو گیا عمران خان یا نواز شریف ہو گیا عمران خان ہو گیا یا اے ساریاں سیاسی جماعتہ ہونیاں علماء نہ ہوتے مساجد نہ ہوتی مدارس نہ ہوتے دسو ملک اتحال کیوں اے اللہ دی رحمت علماء امت نے اس حدیث پاک تو جتے اے ثابتوں نے کیوں گفر رہی مربانے معاف کرنے والے ہوتے ہو سالے مخراج عقیدت کیوں نہ ہزاروں سال پاک پیش کریے جنہیں اہلِ علم دا راوے کھائے جنہیں اہلِ علم دا پھرنتے بستی وکھائیے جنہیں سو قاتل بندیاں دے قاتل دے دلوں مایوسی تو بچایا ہے وہ کتنا عظمت والا انسان ہوئے گا انہیں اپنے خراج عدیدت اقیدت پیش کیجئے کین لگا کوئی گل نہیں تو مایوس نہ فلاں بستی اندر چلا جا محول بدل لے علاقہ بدل لے یہ تے سو قندے مارے ہون انہیں کچھ کہیں تقاضے ہوں گا انہیں بیس پنیات بھی ہون یہ توڑے وائٹے رہنا مشکل ہوئے گا فلاں بستی اندر چلا جا انہیں سلحہ علماء صالحی لوگ رہن دے انہیں اپنے محول ادھرا چین کر انہیں جب ہے کہ اللہ علماء بھی مان اور تھیل معاشر کر پڑتے تیرے ہوتے اللہ رحمت کرے گا یہ چل پہ آئے اس بستی والے چل پہ آئے وَمَئِ اَقْرُ جَمِن بَیْتِهِ وَمَئِ اَقْرُ جَمِن بَیْتِهِ مُحَاجِرَا الْإِلَاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ يُدْرِقُ حُلْمَات یہ اس بستی والے چلے آئے راہوں تے موت آگئی اجے اس بستی اندر پہنچے آنے جو ہی موت آئیے فرشتے دو گروہ پن گئے ادھر عذاب والے فرشتے رحمت والے فرشتے عذاب والے فرشتے کہن اجے گیا آنے پہنچے آنے لہذا اے نوہ سین لے جانگے جہنم الازاوال رحمت والے فرشتے کہن نہیں اے گھروں نکل چکے آنسی اے دلوں ڈر چکے آنسی اے معافی منگر دیرہ دینی اتنا ہلسی کی ہوئے جے پہنچے آنے لہذا اے نوہ سین لے جانگے اللہ تبارک وطاہ گا بلو آواز ہی ہے میرے فرشتوں دو گروہ تسی تقسیم ہو گئے ہو چھگڑا نہ کرو زمین نو نا پلو جنہ سفر تھوڑا کی تے تیزا والے فرشتے لے جان جنہ سفر زیادہ کی تے رحمت والے فرشتے لے جان جنہوں زمین نو فرشتے نا پڑھ لگے نے کچھ لگے نے زمین نو انہیں سفر تھوڑا کی تو ہے لیکن ہوتاں اصول کیے وَمَئِيَا قُرُجْ مِمْبَیْتِهِ مُحَاجِرَنْ اِلَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ انہیں شرط کئی فٹا دی نہیں رکھی پا گھر چوں نکلنا دی شرط ہے وَمَئِيَا قُرُجْ مِمْبَیْتِهِ مُحَاجِرَنْ اِلَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّا يُدْرِكَ حُلْمَوز اے گھر جو نکل چکے ہے فرشتے نہ پڑ گے زمین اللہ نے زمین حکم دیتا تو سکڑ جاؤں جڑا گھر جو نکل پوے او داجر میں اپنے ذمہ لے لے سکا دوا کا جو رحو اللہ کوئی ضروری نہیں کہ تاڑی تو آڈی پوری ہو جائے تے پھر موت آئے با سیم کران کو توبہ چھوڑاں دیا وعدہ اتنا ہو جائے تے اجر اللہ دے ذمہ میں نماز آج ترک کر دے رہے اوہو نیت کرنا اشادی نماز تو پہلے کیوں نہ موت آ جائے بس نیت ہو جائے دل دی درست کی ہو جائے نکلنا شرط ہے توبہ کرنا شرط ہے اگے پہنچنا ضروری نہیں ومئی یا فروج میں بیت ہی مہاجر اللہ ورسولی او بات نو قلوز کرنی درگ لے کے جام ایک حدیث سیول بخاری عمر اس نو سنانا چانا توجہ میرے ورے میرے توڑے پیرو منشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی پیاری صحابی دعوت اسلام لے کے پہنچے ہیں یلو پنڈنر ہکو قوم اس پورے پنڈنر رہن دیئے ہکو برادری کو قوم انہیں جائلان کی تیلوگو میں مدینہ جو آیا ساری قوم اکٹھی ہو جائے میری بات سنیں دعوت یاسی بھی دے رہے ہیں لیکن لوٹ سپی کر لگے دعوت یاسی بھی دے رہے ہیں دعوت یاسی بھی دے رہے ہیں کھانے دے کرائے تھے خرچ دے اتظامات نے یہ دائی بے کھڑے ہیں اینو دعوت آن دن اینو جلس آن دن اینو پروگرام آن دن اینو درست آن دن اے دعوت دے دے اندر بھی کوئی شک نہیں لیکن اے دعوت آن رالان دن آپ ہی سٹیش سیکری ہے آپ ہی پہنچ کے اعلان کر دے نے پورے پنڈنے لوگوں مدینوں آیا وہاں تبلیغ کرنوا سے جے کٹے ہو جاؤتے پیغمبر دا پیغام پچھانا چاند پنڈے لوگ برادری قوم میں کٹے ہو گئے صحابی رسول نے دعوت دیئے کہ ساڑھے کولائے نے چناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں نے دعوت آن اعلان کیتے ہیں اے انہوں نے دیتا ہوتے ہیں پیغام میں جدو پورا پیغام پوچھا ہے پنڈے سے آنے زمہدار قوم دے بندے کٹے ہو گئے یار کسے آئے دی دعوت نو ٹھکرانا نہیں چاہیے کاش گجرہ والا دے لوگ یا اس بستی یا اس مالے درین والے لوگ اے تحیہ کر لے لڑائی مک جائے رسول نے مسجد آلیہ دی چو آواز آن دی اسی سچے دو جی مسجد چو آواز آن دی اسی سچے کیوں نہیں سے آنے بندے پہ جان دی کون سچے جب تک فیصلہ نہیں ہوئے کھار نہیں جانا پھن دے بندے کٹے ہو گئے کون دے کہنے لگے یار اس بندے دی دعوت اسے غور کیتے فیصلہ کرو اے دی بات قبول کرنی ہے یا نہیں فیصلہ کیو یار بجائے انہ دی بات سا دےو تے ایمان لیان دے اتنی بات انہ دی من لوتے اپنا کون دا نمہندہ پڑھا کے مدینے پہ جو جا خود مصطفان ہوئے کھا زیارت کروے دیدار کروے جا آپ تی نبو و سچی ہوئے تاقی کر کے آوے تے کلمہ پڑھ کے آوے مومن پڑھ کے آوے تے واپس کھاوے اپنی قوم سنویاں کے سمجھائے پوری قوم نے اپنا نمہندہ ترجمان سے انا سمیدار بندہ بنا کے بیجے جاؤ تسی مدینے جا تاقی کر کے آؤں یہ تاقی دیرہ دلم نکلے آئے اوٹ نو اٹھا ہے سواری واسطے تیار کی دیتے سواروں کے مدینے ورچن لکھ لے قرآن دی آیت دا پہلا اتنا پورا ہو رہا ہے ومئیہ کروچ ومئیہ کروچ مم بیتے ہی اکی در جارے مہاجرن الاللہ ورسول مدینہ تے با اندر پہنچے ہیں مسجد نفی تو بار سواری تو اترے ہیں سواری نو روکی ہے بنے اندر مسجد نفی جا باخل ہوئے آنکہ کہنے لگاو مدینے والو اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیوں مہتا فلا بستی تو آیا میرا سوال ہے اوہ ہستی کونے جنہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آجاندہ جنہیں نبیوں دعویٰ کی تے صحابہ اکرام داد بو اکرام داد سمجھیے فرمان لگے اے سوال کرنے والے خود اندادہ کا رسپور اعتماد نظر مار جڑا سابتوں سونایں جڑا سابتوں سونایں اوہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھائے دی بین اللہ بندہ پھنٹو آنبالہ بندہ رابیہ نظر دڑھنگ کہنے لگا جے حسن تے فیصلہ ہونے تے سب تو سونایں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ پہچانے ہیں حسن دے بنیات پہچانے آگی ہیں کیونکہ نبیوں بیوں میں جڑا پھنی پھنٹ سب تو زیادہ خوصورت ہوئے حسن و چمیل ہوئے نبی علیہ السلام دے کولا کے پہ گئے عرض کردہ مابو جی تو سیو نبی فرمایا چیہاں کہنے لگا مابو پہلا سوال ہوئے کہ میں پھنٹ چو آیا بستی چو آیا میں نو نہیں پتا اچھی شانوالی ہستیناک گل کرندہ داد کیوں میں یہ اپنے پھنٹ و انداز اندر سوال کرا دن رات نہیں ہوگے نہیں جان گا کونے لکر جاکم رسولم من آنفوس کم عزیز علی مانت تم حری سن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم ایتے ترپ دی اس واسطن اللہ کا باق نفس کا زمان کلمہ پڑھ لے او لوگو سلو اہل حدیث جل اوستان اہل حدیث جل سیام اہل حدیث خطبات اہل حدیث دروس جو اجناب پروگرام دا مقصد ایک کوئی ہے ایک دنیا جہنم دی اعضاب تو پچھ جائے اے تڑک کھائی جا رہی ہے تکلیم کھائی جا رہی ہے اے تو زمان نووے نیا کبران تے سیدھا کبران تے چڑھاوے کبران تے نظرون آنے کبران تے چادر چڑھا رہی ہے چھلو جڑا کبران تے چڑھاوے چڑھا دے یا سیدھا رہی جو جن ہے وہ کوئی ہو مجرام اٹھا دے دے انتر اے بیماری تے شرک مجون ہے اے لی حدیث دل بلکہ ہونا ہے مشرق ہے وہ انسان جو قبر پہ چڑھا چڑھا ہے جو قبر پہ سیدھا کرے جڑا سیدھا رہے جو جائے قبر پہ لوگو تو ساتھ ہو کم کر چھوڑے جڑے حیوان بھی نہیں کرنے دنگر بھی نہیں کردے جڑے کم تو شاقی ہے اے سورج سیدھا ملکہ بلکی اس نو کرنے میک آئے آج دے سیاستان نہیں اے پرانے سیاستان سیدھا سیدھا مردی نو سیدھا کرنے ملکہ بلکی اس دی لیکن جدو حدد نے کیا سورج نو سیدھا کرنے تے آگے کن لگا حدد سلیمان پیغمبر میں ایک سنان نو کی جڑی پکی ہے میں نے بنی ہوئی سو جو ہے پچ نی 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 میں ایک عورت کی جڑی حکومت بھی کر دی ہے ساڑا پرندیا وی تک دے موانس نو ازا دے ہاں نہیں بڑھایا ایک ایو جی مخلوق جنہ وی عورت جنا سجنہ حکمران بنیا پھر دی آنے اور دوسری بات میں لے سورج دی سجدہ کر رہے نے فرما آئے ہو جو سجدہ کنو ہونا چاہیے وہ دودھ پرندوں کے آنے سجدہ تی حق اللہ سجدہ تی حق اللہ دے کسے تا حق نہیں انتا بچوں کرنا شننا گور کرنا کیا میں مابوب جی میں اپنے پیڑو انداز ساتھ انداز سوال کرنگا نراض نہیں اموگے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میں تیرا دل سوال پوچھو سوال تے سئی آؤ تے سئی درہ کتاب پھول تے سئی پوچھو تے سئی کیا سوال کرو پوچھو جی پوچھو ہم سینے پر ہاتھ کیوں بانتے ہیں پوچھو ہم آٹ ترا بھی کیوں پڑھتے ہیں پوچھو امین کیوں کہتے ہیں پوچھو پاؤں سے پاؤں کیوں جوڑتے ہم سے پوچھو اگر حدیث نہ پڑھیں پیغمبر کا فرمان نہ پڑھیں آپ کی عدا دن سے ثابت نہ کریں سبح دا سور چڑھن تو پہلے اس مسئلے نو چھوڑ دیں آنگے پوچھو پوچھو تو صحیح پوچھو 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 والوں سے ہم نراض لی ہوتے کیوں جدہ کلمہ پڑھے ہے جو تیری مردی سوال کر کہنے لگا مابوب جی پہلا سوال لے میرا تو انو اللہ نے نبی پڑھائے یا نہیں آپ نے فرما میں گوائی دینا میں اللہ در سول ہاں کہنے لگا منو دلیل مندی لوڑ نہیں بس میں توڑا چیرہ بیک رہا وہاں یہ چیرہ کے جھوٹے انسان رہ نہیں بھلا قسم چکو کہ تسی اللہ دے نبی یہ قسم چکو لوگ میں من لانگا وہاں مابوب توڑ ہر سے قربان جائیے نہ جھڑ کیا اے نہ اٹھا یائے فرما اے یہ قسم نال من ہے میرے اللہ نے اپنا سچا نبی بڑھ کہنے لگا پھر کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ مسلمان ہوگیا کہنے لگا مابوب جی کلمہ پڑھ دے کچھ اور توڑ اسلام ممر فرما پانج وقت مال پڑھ پہگی روز رملان رکھ پڑھ گے مال ساب رو پہنج جائے زکاة دنی دار کر رہی ہوئے گی جی نہ سکھ لیا سکھ آو اے جو اٹھ مابوب دی میں فلچوں تے اٹھ کے کیا میں واللہ ازید و علیہ حضا واللہ انکس اے مابوب با من اللہ دی قسم میں دین کمی کر گا نہ اضافہ کر گا اس دن پہلے کہ میں تُن حدیث سُڑا ہمیں دعا کرنا میرے اللہ اے میرے اللہ اے علمات اے عوام اس بات قواب تیری عزت دی قسم تیری زاد دی قسم چودہ سو سال تو زیادہ سبی چکے تو اپنا دین مستوی سین تے اتار رہے دین ساڑھے تک وہ بہو صحیح سالم پہنچ اضافہ کیتے جو تُو اس صحاب جملہ کہیں دی وجات جو شان تے جو رت مرتبہ تے مقام تے انام بخشی ہے اللہ سنبیت اتا فرمات اے اللہ تیری عزت دی قسم واللہ لازی تو اللہ حضاب لان کس اللہ دی قسم نصدین اضافہ کیتے بولو نئی نئی پورا گجرہ واللہ جواب وڑی کونجے ناصدین اضافہ کیتے نئی ملکے بولو نئی اضافہ کیتے نئی کیوں جھوٹ بول دی ہو داڑی تے پوری اسلام اچھ گھٹ کیوں ہے تو آڈی اسلام اچھ شیو نہیں اتنا کینچی زی کیوں لگی اچھ گھٹ ہوئی یا نہیں اللہ کوئی ہے جڑا اللہ نے بہت کر لوی سمیل رات دی پیر میں اس وقت دعا کر اللہ جی نبی سنت پیار کرے اللہ تو نبی پانک دی خواب اندر دنیا تھی زیارت عطا کر دے اے اللہ پیغمبر دی تو دے کور سجام عطا فرما دو شا سن جڑا اس دی پیغمبر تشریف فرمان دو دی پاس شیطان دی دی مڑوا مصطفی رو ریل دس سو کیلے پل دے اندر اپنا حصہ پانا چاند ایک پاس شیطان کھڑا ہے اور اس طرح مصطفی تشریف فرمان ایک پاس شیطان ایک پاس مصطفی نبی پا فرمان دن خبردار ایک تام نہ کرے آئے داڑی معاف کرنا شیطان آئے مصطفی بان میں دس سو کیلے پاس جانا چاند دی کیلے جانا چاند داڑی مڑوا چھوڑے موسو دعا کرا پھر آگے حدیس پوری پڑا نہیں آگے مڑوا دا آگے آج وعدہ کرے وہ کھڑا بھی مدہ دیتا اعتماد خور اللہ پڑے رحمت فرما خور گڑا بنتا ہے پورے اعتماد چھوڑے وہ ادھر لیٹ مار پتہ لگے کوئی بندہ رہت تھا اور لیٹ کر پرہ میں لے جان میرے تو جان چھوڑ ماشاء اللہ خور گڑا ایک ہاتھ کھڑا ہوئے اسی ہو رہے سن ہو گئے دو اور دے پہن دل بھور گھور گھور پندہ دی چاہت من اللہ پوری فرما دے دا دی رگ لے موس دو آگ اللہ دی دن آگ دی ہاتھ ضرورت نو جائے ضرورت نو پورا فرما دے گیڑا ماشاء لے ماشاء لے ماشاء چوتہ ہو گیا پن جو گیڑا پن پورے کرو سارا سب آپ جو نے لے جانا ہیں جنہیں آف فرد دے ماشاء کمیز بھی پوری کریں اللہ اپنے خاص رام فرما دے سنیئے اور فرمائیے اللہ اللہ دی قسم مدین کمی کرن گا نائی خلو جانی تے میں تیرے بولا آجانا خلو جانا خلو جانا پوری نمائی تیرے نالی تیرے 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 کھلو 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 آنا سی آج آنا سی تیرے تیرے مدین نبی تو بار جان لگ گر نبی اپنے پین بستی والجانا بار سواری بنی ہوئی تیرے نبی پانے انہوں پڑ دیا وے کے فرمایا تا خلل جنہ این صدقہ افل این صدقہ میرے صاحبہ جب پکر یا اس قور تے کہ واللہ لازیدو علا حضاب واللہ ان کو ایک امیاب ہو گیا جنت داخل ہو گیا پچھا نبی پڑ بار نکلے سواری تے چڑھے مدینہ تو بار نکلے جا رہے سواری دا پیر چوئے دیب لندر آگیا جو پیر جنا تو اٹھنی تو دگی ہے تے فوت ہو گیا اٹھنی کولی کھلو گئی پیر رکال کے جن گئی گئے گئے اٹھنی تو دے فوت ہو گیا نبی علیہ سلام پہنچ معروفہ جڑہ ہونے آیا سی او دے فوت ہو گیا آپ نے فرمایا چلو صحابہ چلیے خودی میت مجا سمالی تشریف لے آئے مدینہ بار دو بار سواری کول کھڑی اٹھل کھڑی میت کول سواری کھڑی دے دی بی زمین تے بی محبوب تشریف لے آئے آکے زمین تے بیٹھ گئے او دی میت میوں اند سر نو اٹھا ہے اپنی گودی جرک ہے ان دن کے زندی روایات نے توجہ فرمانا او سر نو اپنی گودی رک کے نبی علیہ رکھیا کوئی نہیں زکاة جی دی تی کوئی نہیں حاج کی تا کوئی نہیں اے دی امان نام اے دی کتاب زندگی شویت ہوئی اے کتاب زندگی دکھتے تا انبیت ہوئی اے اے دی پچھلے کنا سارے ماف ہو گئے نے کفر مو چھوڑ دی تا اسلام قبول کر لے آئے اشادو اللہ الہ اللہ اے تو کتاب شروع لگئے اے تو امان شروع لگئے اشادو اللہ الہ اللہ واشادو علم محمد الرسول اللہ واللہ اللہ حزید واللہ حضا واللہ رکز کتنی مختصر تجام کتاب ہے کتنی مختصر دی کتاب دی سزگی ایک کلم شہادت حکنال جمل دین اچھ کمی کرن گا تے نہیں اضافہ کرن گا اے تو شروع یہ تے فوت ہوگی ہے دوسری روی آم مٹی چھاڑ رہے تے فرمار رہے نے کسے جنتی بگڑو تے نو بگڑو تیجی روائے آپ نے فرما یا میرے صحابہ جنت یہ ہو رہا نو میں اپنی اکنال بے گئے اے دے موحج امور پا رہی ہوں کی کی تین پنٹ تو نکلے آئے دین سکھ ہے تے واپس جا رہے کفر نو چھوڑ ہے تے قوم کل جہاں کے سم جان دی نہیں تیرا گر جا رہے ہے اے تے فوت ہو گئے ہن بڑو سار اے پوری پھٹائے و مئی یا فرج مم بیت ہی محاجر ان اللہ و رسول ہی سم یدر گھل موت میں جن ند بے کیا ہو رہ دے مون چنگور پار یا نے کی فقط دو کا عجر ہو عد اللہ اے کون ان یا رام تا کرنے والا نکان اللہ اللہ لفور الرحیم اللہ عمل نیت تفیق اتا فرم یا قول لہذا واسطہ فرن لیم ورکب الاسعال مسلمین وآخر 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 الحمدللہ رب العلمین وآخر 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 السلام وآخر سید الانبیاء وآخر مرسلین رب نا ظلم لائف سنا وآخر 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 نصیب فرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما اللہ اس اعتماع میں جتنے سے اولاد انہیں نیک اولاد عطا فرما دے جن کو اولاد دیئے انہیں والدہ ہیں انہیں کا فرما پردار بنا اللہ کشمیر اغمانستان راک شام برمہ پلسطین کے اندر جتنے مسلمان مسلوم ہیں ان کی مذنب فرما اللہ جو اسلام قوم ملک کے لیے بہتر ہو وہ حکمرانہ تا فرما اللہ ہمارے ان حضوں کو اپنی برگاہ میں قبول فرما اللہ اس محفظ کو رہ دے دنیاں تکا بات فرما جتنے دین کے مرکز کو عباد کر کے بیٹھے تو ان کی گھروں کو عباد فرما جنبابی اقرام قرآن جن نوجوان میند کی خرچ کیا کانے والے کا انتظام کیا اللہ ان کے مال رزق اولاؤں میں مرکتیاں تا فرما اللہ دل کی جتنی بھی نیخ حیشات ان کو پورا فرما جن ساتھ انہیں ذاڑ رکھنے کا وعدت کیا انہوں نے استقامت نصیف فرما اللہ انہیں اسلام پہ زندہ رکھ اسلام پہ موکن نصیف فرما اللہ انہیں اپنے مابوب کی شواد نصیف فرما اپنے عرج کا سایہ آگا فرما اے اللہ انہیں تنین نبی کے سنت رکھنے کا وعدت کیا اللہ انہیں ذا محبت فرما جن نے گناہ محبت فرما جو کی دل میں نیخ حیشات چاتے لے کر انہیں وعدت کیا اللہ کی نیچ چاتوں کو برا فرما دے ربنا تقبل مننا ان بندس حمیع العالیم وصل اللہ تعالی على رسول کے قلب محمد وعلى علیم صحابی اللہ تعالیم